میرا سوال ابودابی میں جو ہندو ٹیمپل کی جو کامیت ہو رہی ہے اس سے مقالب کا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جزیرہ نمائے عرب میں دو دن جمع نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ اس روایت کی اصلاف فرجی ہو رہی ہے یا کہ احسر اس کا تھوڑا اضافت کر رہی ہے ٹھیک ہے جی بہت چھپی ہے جزیرہ نمائے عرب کے بارے میں یہی ہدایت ہے اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا تھا کہ یہاں کوئی دوسرا دین نہیں ہو سکتا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے مقاصد میں سے بہت بڑا مقصد یہ تھا کہ جزیرہ نمائے عرب کو بالکل خالی کرا لیا جائے گا اور حضور نے بھی یہی وسیعت کی تھی جزیرہ نمائے عرب کی حیثیت اب قیامت تک وہی ہے جو اس سے پہلے فلسطین کی تھی چنانچہ اس کو غیر مسلموں سے پاک رکھا جائے گا جب آپ نے ان کو بلالیا اور اتنی بڑی تعداد میں بلالیا تو یہ تو اب انڈے بچے ہیں وہ نکلیں گے ان کو کون روک سکتا اصل میں پہلے ہی غلطی کی گئی ہے پورے جزیرہ نمائے عرب کے بارے میں یہی حکم ہے کہ اس کو دوسرے عدیان سے خالی رہنا چاہیے اس کے بعد اگلا حکم بھی قرآن نے بیان کر دیا کہ سوان اللہ کے ففیح والباد وہ کسی عرب قوم کا ملک نہیں ہے مسلمان باہر ہوں یا اندر سب کا ملک ہے سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ حرم کی حفاظت کریں اس پر کوئی خطرہ ہوگا تو سب مکلف ہے اس میں ہماری قومی حکومتوں کا نظم ختم ہو جائے گا اگر وہاں کوئی معاملہ ہو جاتا ہے یہ سب باتیں قرآن مجید میں بیان ہو گئی ہیں جزیرہ نمائے عرب عام زمین کا کوئی خطہ نہیں ہے اللہ نے اس کو اپنے لیے خاص کیا ہوا ہے وہاں اس طرح کی جو چیز بھی ہو رہی ہے وہ خلاف وردی ہے اور اس طرح کی خلاف وردیاں جن پر بائبل میں اللہ تعالی نے جو تفسرہ کیا وہ پڑھ لیں جو فلسطین میں یہود میں کی تھی اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالی اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں کیونکہ یہاں تو خلاف وردی قرآن کے بعد ہوئی ہے تو اللہ کا تفسرہ معلوم نہیں ہو سکتا وہاں خلاف وردی ہو گئی تھی تو دیکھنے پڑھ کے کیا کیا تھا اللہ موسیقی موسیقی